ہمارے معاشرے میں کوئی انسان جو نمازی ہے جو ازان سنتا ہے اور اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھ جاتے ہیں وہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ چوراہے پہ ایک پولیس والا کھڑا ہے جو اس کو پکڑے گا اگر تم نماز کے وقت ادھر ادھر باہر نظر آئے ایسا نہیں ہے تربیہ جو ہے وہ مزاج بندگی شعور بندگی احساس بندگی کی پرورش کا نام ہے جہاں مرپی موجود ہے وہی جلا مکتب ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیٰ اللہم من یسئل کعلم نافع وعمل متقبل وقلب خوشع رب کریم ہمیں وہ علمتہ کر دیجئے جو واقع ہمارے لئے مفید ہے اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق عطا کر دیجئے جو آپ کو پسند آنے والا ہے اور پھر اتنا اچھا علم حاصل کرنے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے ہمیں اپنے سے دھرنے والا ہی رکھئے رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحللو قدتم باللسان یفقہ قول وجالنی وزیرم منا السلام علیکم ورحمت اللہ میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں تین گزارشات میں کرنا چاہوں گا پہلی یہ کہ پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی کاغذ اور قلم موجود ہے تو کوشش کیجئے گا کہ اہم باتوں کو نوٹ فرمالیں دوسری گزارش یہ ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ جو باتیں آپ کو کام کی معلوم ہو رہی ہیں اس کو کم از کم تین انسانوں کے ساتھ اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے اور ان تین انسانوں میں ایک خوش نصیب جو ہے وہ آپ کا شریک حیات ہونا چاہیے تیسری گزارش یہ ہے کہ جو بات آپ کو کام کی معلوم ہوئی پہلی گزارش یہ تھی کہ آپ نے نوٹ فرمائی ہے دوسری گزارش یہ تھی کہ اس کام کی بات کو آپ نے اپنے ساتھیوں سے اپنے حلقے میں شیئر کیا ہے کم از کم تین انسانوں سے تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس پر عمل کی نیت اور ارادہ ابھی سے فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرمائے گا آپ اس کے لئے دعا کیجئے ارادہ کیجئے کہ اللہ کرے کہ جو چیز ہمیں سمجھ آگئی ہے اس پر اللہ عمل کا راستہ کھول ہے تو میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں میری گفتگو کے چار حصے ہیں اور ان چار حصوں کے بعد کچھ سوال جواب کا انشاءاللہ اللہ نشاہات وقت ملے گا اللہ ہمارے اس وقت میں برکت فرمائیں اور ہمارے لئے یہ وقت کافی ہو میری گفتگو کے جو چار حصے ہیں اس میں پہلا حصہ یہ ہے کہ تربیہ سے ہماری کیا مراد ہے یعنی ہم جب تربیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کیا فہم ہونا چاہیے ہمیں کیا سمجھ میں آنا چاہیے اور تربیہ سے متعلق اگر ہمارے ذہن میں کوئی ابھان ہے یا ہمارے ذہن میں تربیہ کا اگر کوئی محدود تصور ہے یا ادھورا تصور ہے یا تصور میں کچھ کمی یا کمزوری ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو میری گفتگو کا پہلا حصہ تصور تربیہ کے حوالے سے ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس تربیت کے لئے کیا چیز درکار ہے دوسرا حصہ میں ہم یہ بات کریں گے کہ تربیہ کے لئے کیا درکار ہے ہمیں کیا چاہیے تیسری بات ہم یہ ارز کریں گے کہ اس کے لئے کیسا ماحول جائے گا تو ماحول کے لئے کچھ بات آئے گی اور چوتھی بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ طریقہ کار ہے یعنی کچھ عملی نوعیت کے ابدامات جسے ہم طریقہ کار کے عنوان سے سمجھ سکتے ہیں تو اس سے متعلق کیا باتیں کچھ کرنے کے کام کچھ عملی تدابیر اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب کی کچھ صورت بنے گی انشاءاللہ تربیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں اللہ کا بہت فضل ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت اخلاص کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہت اخلاص کے ساتھ بہت درد کے ساتھ اور بڑے دینی جذبے کے ساتھ تربیہ کے حوالے سے نہایت حساس ہے اسے یہ فکر ہوئی ہے الحمدللہ کہ وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ اس کی اولادیں بھی اس کے والدین بھی اس کا پورے اہل و ایال جو ہیں اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور اس حوالے سے تربیہ کے لیے وہ بڑی فکر رکھتے ہیں اور معاشرے میں ایسا طبقہ جس کے لیے تربیہ اہم لفظ بن گئی ہے یہ طبقہ بھی بہت بڑا طبقہ ہے الحمدللہ اور اس طبقے کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یہ بڑی بڑی خوشگوار بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے بڑی شکر کی بات ہے اور یہی شکر ہمیں اس بات کا بھی الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم سب جمع ہو سکے لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم ضرورت ہماری یہ ہے کہ تربیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مران کیا ہوتی ہے بعض اوقات ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھے کام کروا لینا اور غلط کاموں سے روک دینا یہ تربیہ ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے میں اپنی اولاد کو نماز پڑھوا لینے میں کامیاب ہو جاؤں میں اپنی اولاد سے اور اچھے کام کروا لینے میں کامیاب ہو جاؤں میں اپنی اولاد سے روزانہ قرآن پڑھوا لینے میں کامیاب ہو جاؤں میں اپنی اولاد کو کسی غلط پروگرام میں جانے سے روکنے میں کامیاب ہو جاؤں میں اپنی اولاد کو اس کے دوستوں نے اگر اس سے کوئی غیر محصب مطالبہ کر رکھا ہے یا اس کے دوستوں نے اس سے کوئی ایسی فرمائش کر رکھی ہے جو میری نگاہ میں دینی اقدار سے متصادم ہے تو میں اس بچے کو اپنا زور لگا کے اپنے دوستوں سے روکنے میں ان کی فرمائش کو پورا نہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اپنی مرضی سے اپنے زور سے اپنے بچوں کو کسی ممکنہ برائی سے بچانے میں اور کسی بالکل یقینی نیکی کی طرف ڈالنے میں اگر میں اپنے زور سے اپنے اختیار سے ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو شاید یہ تربیہ کہلائی گی ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت سارے لوگوں کا جو فہم ہے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور ان سے ایک تعلق میں آتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تربیہ کے حوالے سے ہماری کوششوں کی کچھ صورت اس وقت ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری محنت بڑے اخلاس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن میں یہاں ایک بہت ہی نازم سی بات پر توجہ دلانا چاہوں گا اور وہ بات یہ ہے کہ تربیہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے پر اپنی اچھی اچھی مرضی چلانے میں کامیاب ہوئی ہوں میری وہ مرضی جو واقعیتاً بہت اچھی ہے میری وہ مرضی جس کے پیچھے میری محبت میرا جذبہ ایمانی میری دین میرا دین سے لگاؤ میری اپنے بچے سے مخلصانہ محبت یہ سب شامل ہے اس کی بنیاد پر میں اپنے بچے کو زبردستی کسی چیز سے روکنے اور زبردستی کوئی کام کروا لینے میں کامیاب ہو جاؤں تربیہ یہ نہیں ہے بلکہ تربیہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں اور ہم خود بھی اپنی رضا اپنی رہبت اپنے شوق اپنی دلچسپی اپنے اختیار اپنے فہن اور اپنے شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے اچھے کاموں کی طرف بڑھتے رہیں حسنات کی طرف بڑھتے رہیں خیر کی جستجو کرتے رہیں نیکیوں کی طرف لپکتے رہیں اور معاصیت سے برائی سے خرابی سے بلکہ حتیٰ کہ ہر اس چیز سے جس میں شک ہے اس سے اجتناب کریں یہ ہے تربیہ کا حقیقی مفہوم دیکھئے اگر میں اس میں ایک اور بات ارس کروں چونکہ ایک چیز جو کہ الحمدللہ میں پتا ہے نماز کے حوالے سے ہمیں یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ بچہ اگر نماز دس سال کا ہو گیا ہے اور نماز نہیں پڑتا تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد پر سختی کریں اور اس حوالے سے ہمیں دو تین باتیں اور سمجھ میں آنی چاہیے پہلی بات یہ کہ سختی کا یہ بہت ہی اہم مطالبہ فرائز کی پوری دنیا میں یعنی فرائز کی جو فہلست ہے اس میں جو فرض اعظم ہے جس کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان کی ایمان اور اسلام پر اعتبار باقی نہیں رہتا اگر وہ فرض چھوٹ جائے تو ہمارا مسلمان ہونا مشکوک ہو جاتا ہے اس فرض کی کوتاہی کے حوالے سے ہم سے یہ بہت واضح مطالبہ کیا گیا کہ اگر تمہاری اولاد نماز چھوڑ رہی ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم سختی کرو اور تم اس کو کسی طریقے سے نماز کے لئے کھڑا کرو اور اس کے اس حوالے سے کوئی نروی مت برتو اس حوالے سے کوئی کہہ لیجئے رعایت تمہارے نظر میں نہیں ہونی چاہیے لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو یہ جو سختی کا مطالبہ ہے یہ فرائض کی پوری فہرست میں صرف اور صرف فرض آزم کے ساتھ کیا گیا ہے دوسری بات یہ کہ اس سختی کی کم سے کم عمر کی جو محاد ہے وہ کیا ہے آپ بتائیں گے دس سال یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس برس سال کی عمر کے یا چار سال کی عمر کے بچے سے بھی سختی کرنے کا ہم مجاز تھے اور میں آپ سے ایک بات اور رضا ہوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نماز جو ہے اگر نماز پڑھوانے کا مطلب کوئی تین چار منٹ کی عربی کو یاد کر لینا یہ تین چار منٹ کا ایک عربی مطن ہے جس کو حفظ کر لیں اور کچھ فیزیکل ایکشنز ہیں جن کو ہم کر لیں تو یہ نماز ہو گئی قبلہ روح ہو کر کچھ ہم نے حرکات اور سکنات کرنی ہے اور تین سے چار منٹ کا عربی مطن ہے جس کو رٹ لینا ہے میں آپ کو بتاؤں پانچ سال کی عمر کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ جس کو یہ کام کروایا جا سکے چھ سال کی عمر کا بچہ بہت آسانی سے اس کام کے قابل ہوتا ہے اس سے بڑے بڑے کام کرنا ہوتا ہے لیکن سختی کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی اور سختی کی اجازت صرف ایک ہی فرض کے بارے نے دی گئی ہے وہ نماز ہے اور اس کی کم سے کم عمر وہ دس برس ہے اور پھر سختی کے حوالے سے ایک بات اور جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ نے ایک اور موقع پرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ ہو یہ مفہوم ہے مختلف معایات میں اس مفہوم کی بات بیان ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز کے حوالے سے جو سختی کر رہے ہیں اس میں بھی وہ شکل جو عزت نفس کو اور عزت نفس کو مجرور کر رہی ہو وہ پسندیدہ نہیں ہوگی یعنی نماز کے حوالے سے بھی سختی کرنے میں کچھ حکمتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے دوسری بات یہ کہ اب یہاں جو ایک اور بات میں آپ سے ارز کروں گا دیکھئے سختی کا اصول کیا ہے سختی کا اصول یہ ہے کہ سختی نقصان سے بچانے کے لیے کی جا سکتی ہے فائدہ پہنچانے کے لیے سختی نہیں کی جاتی فائدہ پہنچانے کے لیے طریقہ کچھ اور ہوتا ایک انسان ڈوب رہا ہے سمندر میں دریاں میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے سمندر میں ایک آدمی اللہ نہ کرے حادثہ پیش آتا ہے اور ڈوب رہا ہے ڈوب تے ہوئے آدمی کو جب آپ بچائیں گے اگر آپ کے ہاتھ میں اس کے بال بھی آ جائیں گے تو آپ اس سے پکڑ کے اسے کھیچیں گے آپ یہ نہیں کہیں کہ بھائی اپنا سیدھا ہاتھ دو اور مجھے بتاؤ اور آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہوگا نقصان سے بچانے کے لیے آپ نقصان سے بچائیں گے کسی طرح سے جب ایک بچے کی نماز چھوڑ جاتی ہے تو اس کا نقصان عظیم ہوتا میری نماز چھوڑ جاتی ہے اللہ نہ کرے تو میرا نقصان عظیم ہوتا اللہ کہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنا نقصان عظیم نماز کے حوالے سے سمجھنے کی اللہ ہم سب اور کرنے کی بات ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا اور اس سے میں تربیہ کا تصور جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم سمجھیں اگر ہماری اولاد دس برس سے بڑی ہو گئی ہے اور ہم نے سختی نہیں کی یعنی دس سال سے بڑا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھتا اور ہم نے سختی نہیں کی تو ہماری پکڑ ہوگی بڑی شدید اس لیے کہ ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ اولاد کی محبت رب کی بندگی پہ غالب نہ آئے اس کو ثابت کیسے کروں گا میں اس کو ثابت کرنے کی ایک سچویشن ہے جو روزانہ پیدا ہو سکتی ہے اللہ کہے کہ ہماری اولادیں خود سے نماز کی طرف شوق سے آگے بڑھیں اور ہمیں ایک مشکل پیش نہ آئی یا آزمائش نہ آئے لیکن اگر اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میری اولاد کتنی بھولی خوبصورت معصوم سی پیاری سی مجھے لگتی ہے اپنی بچے کے آرام کا خیال اور خدا کا جو ہم سے مطالبہ ہے ان دونوں میں میرے لئے خدا کا مطالبہ اولاد کی محبت پر غالب رہے اس کو میں کیسے عملی طور پر کر کے دکھاؤں گا اس کی صورت یہ ہے کہ نماز نہیں بڑھا دس سال سے بڑھا ہو گیا اور میں اس کے اوپر سختی کرتا ہوں میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں میں اس سے کھڑا کر دیتا ہوں میں تمہیں کھانا نہیں کھانے دوں گا نماز کا وقت جا رہا ہے پندرہ منٹ رہ گئے تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے میں تمہیں کھانا نہیں کھانے دوں گا اٹھو یہاں سے نماز پڑھو میں تمہیں کوئی بات نہیں کر تمہیں اٹھو یہاں س جا نماز بچھا دی ہے موشیوم کا دروازہ کھولا ہے چلو جل کے وضو کرو آپ نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھیچا ہے اور کہا ہے کہ وضو کرو اور آپ نے کوئی بات نہیں سننگا وضو کرو اور نماز پڑھو اور آپ نے اس کے اوپر کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا میں آپ سے ایک اور بات ارز کروں بلفرز آپ کا بچہ آپ کو چکمہ دے کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے اور بات میں بات چلتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھیں وہ کہیں ادھر ادھر نکل گیا اس نے کہ ابھی پڑھتا ہوں اور غائق ہو گیا لیکن آپ نے چونکہ سختی کی تھی اور رعایت نہیں کی تھی اس معاملے پر تو الحمدللہ آپ کامیاب ہیں اور آپ کی اولاد چونکہ نابالغ ہیں لہذا اس کے اوپر گناہ نہیں نابالغ بچے کو پر سختی کرنا اس کا مسئلہ نہیں آپ کا مسئلہ ہے اور بچے کے آرام کا جو لحاظ اور اس کی فکر ہے یہ رب کی بندگی پر حاوی نہ ہو اور ایسا ہی ہمیں اپنی بیدی سے محبت میں بھی مانگا گیا ہے ایسا ہی ہم سے دنیا کی تمام محبتوں میں ہم سے یہ بات مانگی گئی ہے کہ بندگی کا جذبہ دنیا کی تمام محبتوں پر غالب رہے یہ ہم سے مانگا گیا اللہ ہم رب کریم ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس تقاجے کو نبا سکیں لیکن اب یہاں بہت اہم بات اور ہے بلف فرض ہماری اولاد ہے جو نماز پڑھتی نہیں ہے اور ہمیں روزانہ اس کے اوپر سختی کرنی پڑتی ہے اور جب ذرا سی نظر ہٹے تو یہ نہیں پڑتا کبھی نظر نگرانی سخت ہو تو پڑھ لیتا ہے نگرانی نرم ہو تو نہیں پڑتا اس سے بات اور ثابت ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو میں سختی کر کے نمازیں پڑھوا رہا ہوں یہ نقصان سے بچنے کا نمازی ہے یعنی وہ انسان جو آزان سنتا ہے اور اس کے قدم مسجد کی طرف مڑھ جاتے ہیں وہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ چوراہے پہ ایک کلس والا کھڑا ہے جو اس کو پکڑے گا اگر تم نماز کے وقت ادھر باہر نظر آئے ایسا نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے دل میں فکر جواب نہیں ہے جس کی خواہش ہے کہ رب کریم نے مجھ سے جو مطالبہ کیا ہے وہ میں پورا کروں یہ میرے اوپر فرض ہے مجھے کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زور زبردستی سے کوئی کام کروان لینا تربیہ نہیں سے بچیں گے آپ اور اس میں پہلا نقصان آپ کا ہے اگر آپ نے سختی نہیں کی تو پکڑ ہوگی پہلی بات ہم سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا تر کے نماز کو تہذیبی تعیید حاصل نہ ہو کبھی بھی یہ ہے اس مطالبے کی بہت اہم غائط دوسری بات یہ کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کے لیے رب کریم کا حکم وہ کسی بھی محبت پر اہم ہے اس کے مقابلے میں اس کی فوقیت ہے یہ دو اہم باتیں ہیں جو سختی کے نتیجے میں ترک نماز کو تہذیبی تعیید مؤسر نہ آسکے تارک نماز کو تہذیب اس کے اوپر سوال اٹھائے یعنی اسلامی معاشرہ وہ ہے جو ترک نماز کے اوپر سوال کرتا ہے وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا ترک نماز کو تہذیبی تعیید یہاں حاصل ہو جائے وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں کسی قسم کے فرائض کو ترک کرنے پر تہذیب اپنا مقاصد میں بیان کروں گا پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاتیزہ اور اپنی عارضوں میں اپنی خواہشات میں نفیس ہو جائے یعنی اچھا کام آپ کے خوف کی وجہ سے نہ کرے بلکہ اچھا کام وہ اپنی رضا اور عبد کے ساتھ کرے وہ نماز اس لیے نہیں پڑے کہ اگر نہیں پڑی تو امی چھوڑیں گی نہیں ابا چھوڑیں گی نہیں ابا اور امی کے خوف سے نماز پڑھ لائے تو یہ بات یہ ہے کہ اس کا جو مزاج بندگی ہے یہ پیدا نہیں ہوا ہے تربیہ جو ہے وہ مزاج بندگی شعور بندگی احساس بندگی کی پرورش کا نام ہے تربیہ جو ہے وہ باوندیوں میں جھکڑ کے بندگی پر مجبور کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ بندگی ہم سے جو بندگی مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی خوشی برازہ اور اکبت اپنے آپ کو پیش کریں اس کام کے لئے یہ کام کیسے ہوگا اس کا پہلے مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ اپنی خواہشات میں نفیس ہو جائے وہ اپنی عارضوں میں نفیس ہو جائے اپنی عارضوں میں پاکیزہ ہو جائے اس کا دل چاہے کہ یہ کام کرے اس میں میں ایک بات اور ارز کروں اگر میں غلط کام کو غلط سمجھتا ہوں اور اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہوں تو میں اسے تعلیم کہتا ہوں اگر کوئی بچہ اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہے اور برے کام کو برا سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم ہے اس کو برائی بری وہ برائی کو برا سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ہے لیکن اسے اچھائی اچھی لگے اور برائی بری لگے یہ ہے تربیہ کا مقصود اور یہی مقصود جو پہلا مقصد میں نے بیان کیا ہے یہ اسی کے اندر ہے کہ وہ اپنی نیتوں میں پاکیزہ اپنی عارضوں اور خواہشات میں نفیس ہو جائے تربیہ کا دوسرا مقصد یا دوسرا میار یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا ذمہ دارانہ بامانی اور درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں یعنی بچے کو رب کریم نے ایک اختیار دیا ہے دیکھئے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دو راستے اس کو بتائیں ایک راستہ خیر کا راستہ ہے ایک راستہ غلط راستہ شہر کا راستہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا اور اللہ نے انسان کو یہ دیکھنا چاہا یہ امتحان ہے اس کا کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے غلط راستہ اختیار کرتا تو بچے کو بھی جو ہم فہم عطا کریں شعور عطا کریں ادھر اس کا ایک امتحان یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف جاتا یا غلط راستے کی طرف جاتا وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے یعنی علم نافع حاصل کرے علم نافع کی روشنی میں اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے یہ بہت اہم مقصود ہے دیکھیں نگرانی بڑھانے سے چیک بڑھانے سے پابندیہ لگانے سے رولز لگانے سے اور سزائے نافذ کرنے سے تربیہ نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ رولز نہ لگائیں آپ کے گھر میں دو تین اہم رولز ہو سکتے آپ کچھ چیزوں کے لیے کچھ گھر کے اندر کچھ قوائد و ضوابط بنا سکتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگا سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں کی جاتی ہم اس طرح کے محول میں جانے کی ہم اجازت ہمارے ہم اس طرح کے کام کو پسند نہیں کرتے یہ بات بڑی بازے ہے لیکن جس طرح کے معاملات آپ اختیار نہیں کرتے کیا وہ اس کو سمجھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں بہت سارے وہ بچے جن کو ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جاتا ان میں بڑی تعداد ہو ہیں ان بچوں کی ہے جن کے دل میں ایک احساس محرومی ہے کہ ہم ایک بڑی لذت سے محروم ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں لذتوں سے محروم کیا ہے اسلام پہ جب چلتے ہیں تو لذتوں سے محروم ہی کا راستہ ہے وہ بچوں کی دلوں میں ایسی بات پیدا ہو گئی ہیں ان کو اپنے شعور کے یعنی ان کا شعور اس سطح پر نہیں ڈیویلپ ہوا کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کیا قباہت ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر اس کے اندر قباہت ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے اگر یہ وقتی طور پر مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے تو مجھے اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے اپنے نام ہے مربی اور مربی کون ہوتا ہے مربی وہ انسان ہوتا ہے جس سے ملنے کے نتیجے میں سب سے اہم چیز ہے ہمارا ایمان تازہ ہو فکر آخرت پیدا ہو وہ انسان جس سے ملاقات کے نتیجے میں معلومات حاصل ہوتی ہے اور ایمان نہیں پیدا ہوتا وہ مربی نہیں مربی وہ ہے جس سے ملاقات کے نتیجے میں ایمان تازہ ہو جائے دنیا کی جو بڑی رونقیں اور رانائیاں ہیں وہ حقیر لگنے لگیں مال و دولت حقیر لگنے لگیں آخرت قریب نظر آنے لگے اپنی موت کی چاپ سنائی دینے لگے جس انسان سے ملنے کے نتیجے میں مجھے اپنی موت بہت قریب معلوم ہوتی ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہاں موت کا وقت قریب یہ بہت دور نہیں ہے یہ وہ انسان ہے جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے اس محسن کو مربی کے عنوان سے بیان کرتے ہیں ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم سب کے بچوں کے جتنے اسادزہ اکرام ان کی زندگی میں آئیں گے اور ان کے والدین اور ان کے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ مربیانہ کردار ادا کریں مربیانہ صفات پیدا کریں خاص طور پر ماں اور والد یعنی ماں اور باپ اگر اسی بچے کے مربی بن جائیں تو اس کی تربیہ میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تو پہلی نساب اتنی بڑی ضرورت نہیں بلڈنگ ضروری نہیں مربی ضرورت میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ یہاں جتنے لوگ بھی بیچے ہوئے ہیں اگر وہ اپنے اندر تلاش کریں کہ اگر ان کے اندر ایمان یعنی جو بھی ہمیں اپنی ایمان پر ہمیشہ یہ تشویش ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمیں اپنی ایمان پر اتمنان نہیں ہونا چاہیے تو ہماری ایمان کی جو بھی حالت اچھی ہے کمزور ہے لیکن جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے ہمیں ایمان حاصل ہوا ہے الحمدلللہ ہمارے پاس اگر سب سے قیمتی مت آئے تو وہ ایمان گاڑی اور گھر اور دوسری چیز جو بھی ایمان ہمیں حاصل ہوا ہے اگر آپ غور کریں گے یا جو دین کا فہم آپ کو حاصل ہوا ہے یا دین پہ چلنے کا مزاج آپ کے اندر پیدا ہوا ہے اگر آپ اس کی وجوہات تلاش کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ میٹرک کا اسلامیات کا پرچہ نہیں تھا وہ بی اے یا انٹر یا کالج کے امتحان نہیں تھے اسلام سے متعلق وہ کسی نساب کا نتیجہ بھی نہیں تھا بلکہ وہ کسی نیک انسان سے محبت کا نتیجہ تھا آپ کو کسی اچھے انسان سے محبت ہو گئی تھی وہ آپ کی دادی ہو سکتی ہیں وہ آپ کے دادا ہو سکتے ہیں وہ محلے مسجد کے امام صاحب ہو سکتے ہیں وہ آپ کی کلاس کے ٹیچر ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سکول کے سربراہ ہو سکتے ہیں کوئی بھی انسان ہو سکتے ہیں آپ کے والد صاحب ہو سکتے ہیں تو یہ جو انسان ہے جو نیک آدمی ہے اس سے محبت آپ کوئی ہے اسی کے نتیجے میں آپ کی تربیہ کا سب سے بڑا امکان آپ کی زندگی میں پیدا ہوا تھا آپ کا ایمان اس کے نتیجے میں اس نے پرورش پائی تھی ایسا ہی ہماری اولادوں کے ساتھ بھی ہونا ہے تو ہماری اولادوں کی تربیہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے مربی انہیں دینے اور وہ مربی سب سے پہلے ہم نے مربی بننا ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ میں اگلے حصہ میں بتاتا ہوں تو دو باتیں ہوگئیں تربیہ کیا ہے اس کے دو مقصد بیان ہوگئے تربیہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے وہ مربی ہے یہ بیان ہوگیا اس کے بعد تیسری جو پوائنٹ ہے اس کے لئے محول کیسا چاہیے اس کے لئے جو محول چاہیے سب سے اہم بات سمجھ نہیں یہ ہے کہ تعلیم و تربیہ کا بلکہ تربیہ کا بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دین کا سب سے پہلا مرکز جو کسی انسان کے لئے اللہ بناتے اس کا لذبی گھر اور اس گھر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ نے دین فطرت پر پیدا کیا پیدا پیدا محصوم ہے بہترین اللہ نے بہترین صفات صلاحیت رکھی ہیں وہ جو اللہ نے کسی بچے کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں ان خوبیوں کی تحفظ ان خوبیوں کی قدردانی ان خوبیوں کی نگہ داشت ان خوبیوں کی پہلے مرلے پر ان کو سوارنے کا جو عمل ہے اس کے لیے جو ماحول چاہیے اور جو فضاء چاہیے اور جو پلیٹ فارم چاہیے یا جو ادارہ چاہیے اس کا نام ہے گھر مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے وطن میں بہت سارے بچوں کو ہم نے اپنے گھر میں داخلہ نہیں دیا ہے ہم نے کوئی اور داخلہ کروائے ہمیں لگتا ہے کہ تربیہ کرنے کے لیے اسے کہیں اور لے جا کے داخل کرانا ہے آپ کی گود میں رب کریم نے اسے داخل کیا ہے آپ کے رحم میں اللہ نے اس کو داخل کیا ہے اپنی قدرت سے آپ کی گود میں اس کو رب کریم نے پیدا فرما یا ہے آپ لشودمہ کے ازواب گھر کے اندر اللہ نے پیدا فرمائے یہ پہلا مرکز ہے اب اس کے بعد جو دوسرا مرکز ہے وہ مسجد مسجد پہلا مرکز نہیں ہے مسجد دوسرا مرکز ایک چیز اور سمجھ لیں کہ ہمارے اندر نیکی کے راستے پہ چلنے کیا جو پہلا انتظام رب کریم نے رکھا ہے نیکی کے راستے پہ چلنے کا اس کا نام فطرت نیکی اور خیر پر چلانے کا جو دوسرا انتظام رب کریم نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا نام ہدایت نیکی اور خیر پر چلانے کا جو پہلا انتظام ہے وہ فطرت ہے جو دوسرا انتظام ہے وہ ہدایت ہے اور جب یہ دونوں الحمدللہ دونوں ٹھیک رہتی ہیں صحیح ان کی پرورش ہوتی ہے فطرت کی بڑی نگہ داشت ہوتی ہے اور ہدایت بھی الحمدللہ اپنے وقت میں صحیح مؤثر آتی ہے تو پھر بڑی زبردست جو ہے وہ بڑا زبردست انسان تیار ہوتا ہے بڑی زبردست چیز موجود میں آتی ہے الحمدللہ لیکن اگر فطرت کی فکر نہ کی جائے اور گھر کے اندر جو کام ہونے وہ نہ ہوں تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ میں اگلے مرلے پہ جاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا محول کی بات ہوگئی محول کے اندر ایک چیز دور بھی اگر لکھ لیں فطرت جو ہے فطری محول جو ہوتا ہے سمجھئے کہ سبزہ ہے میدان ہے کھیت ہیں جنگل ہے پہاڑ ہیں سہرہ ہیں دریہ ہیں ان کے مناظر ہیں یہ جو فطرت ہے یہ بھی کسی بچے کے لیے بہترین محول ہے اس لیے کہ وہاں اللہ کی آیات واضح طور پر نظر آتی یعنی اللہ کی آیات کیا اللہ کی ایمانی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کو اسی طرح سے اللہ سے تعلق اسی دونوں بنیادوں پر بنا سکیں وہ ظاہر بھی ہو رہا ہو وہ باطن بھی ہو رہا ہو اور اس کا بہترین محول اور منظر نامہ جو ہے وہ فطرت ہے جب ہم سمندروں میں دریاؤوں میں پہاڑوں میں مسجد اور فطرت فطری محول اور تربیہ کی سب سے بڑی ضرورت میں نے ارز کیا مربی اور میں اس بارے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ تعلق مربی ہی کو میں تعلیم کہتا ہوں اور جائے مربی ہی کو میں مکتب کہتا ہوں جہاں مربی موجود ہے وہی جلا مکتب ہے چاہے وہ مسجد کی مسجد کا سہن ہو چاہے کسی گھر کا آنگن ہو چاہے کسی بھی جگہ پہ ہو بیٹھا یہ مربی سے تعلق آپ کے لئے اہم ہونا چاہیے اگر آپ تربیہ کی فکر کرتے ہیں تو آپ کے لئے اہم بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کونسی کلاس میں اور کتنے نمبر ہے آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس کو میں نے کتنے مربیوں سے اس کی ملقات کروائی میرے اپنے مربیوں کا تعارف میں نے اپنی اولاد کو دیا ہے یا نہیں دیا میرا اپنا بھی کوئی مربی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی دیدار کی صورت کبھی پیدا کی ہے اور میں خود اپنی اولاد کا کم از کم اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا مربی بننے کی یعنی یہ کام اپشنل نہیں ہے یہ کام ہم پہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کی تو تربیہ ہمیں کرنی ہے تو اپنی اولاد کا مربی ہمیں بننا ہے تو اس کا دائیہ اس کی فکر اس کا اعتمام میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا اب میں آتا ہوں چوتھی بات کی طرف اور وہ ہے طریقہ کار تو طریقہ کار کے اندر یعنی اب تک میں نے تین باتیں کی تربیہ کیا ہے اس کے دو مقاصد بیان کر دی تربیہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا مربی ہے تربیہ کا محول کس طرح کا چاہیے گھر مسجد اور فطری جو مناظر فطرت یعنی اگر آپ کا بچہ باہر جا کے کھیلتا ہے تو یہ سمجھئے کہ بہت اچھا محول ہے اس کا یہ میں اب تریقہ کار میں آؤں گا تو میں کچھ اب جو تریقہ کار میں پاک ساتھ عملی نوعیت کے مشورے میں آپ کی خدمت میں رکھ دیکھئے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں ایک تکلیف سوال ہے لیکن یہ سوال ہمیں کچھ سمجھائے گا ہماری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ ہمیں کسی مجلس میں یا کسی انسان کی طرف سے اس کی طرف سے کوئی ذلت آمیز یا تحقیر آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑا ہو یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک تکلیف دے امیجنیشن ہے اس کو ذرا سوچیں اگر کبھی کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا لمح پیش آتا ہے جس میں اس سے کوئی آدمی ٹھیک سے بات نہیں کرتا اور وہ کوئی بھی لمح ہو سکتا ہے وہ کوئی رکشے والا بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ رکشے میں جا رہے تھے اور رکشے والے نے ایک یا وہ اس راستے میں آپ ٹریفک میں جا رہے تھے برابر میں گاڑی والا جا رہا تھا اس نے ایک اس بندے نے پتہ نہیں کس وجہ سے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی کوئی غلط بات آپ کو کہی کوئی نازیبہ جملہ کوئی نازیبہ فقرہ آپ کوئی بہت ہی بدتمیزی سے بڑے درشت اور بڑے تن لہجے میں آپ کو مخاطب کیا ہے یا کوئی ایسا الزام آپ کے اوپر لگا نے تجربہ ہوا اب جاننے والا بھی کر سکتا اجنبی بھی کر سکتا ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا قصور نہیں پہلی تو یہ بتائیے کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے میرا خیال ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یا ایسا کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے اب میں دوسری بات عرص کرتا ہوں جب بھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ نفسیاتی جو صحت ہے اس کی جو نفسیاتی صحت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی بری طرح سے آپ سمجھ لیں کہ نفسیات میں صحت متاثر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ دو مسائل اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہیں پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعور اور فہم کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے وہ منقطع ہونے لگتا ہے آپ جتنا علم رکھتے ہوں جتنا علم رکھتے ہوں اگر کوئی انسان آپ کو تاؤ دلانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کا جو علم ہے اور آپ کا جو نفس ہے ان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا اب یہ کتنی دیر کے لئے منقطع ہوگا یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو دل ہے وہ کسی خیر کے ساتھ یا کسی صحیح ذمہ داری کے ساتھ اپنا اپنی وابستگی کمزور پڑ جاتی ہے مطلب آپ کیوں سمجھ لیجئے کہ جب دل مجھ جاتا ہے ہرٹ یہ لفظ سنا ہرٹ میں بہت ہرٹ ہوا ہوں مجھے ہرٹ کا مطلب ہے مجرور ہوا میرا دل مجرور ہوا تو یہ جو مجرور ہونا ہے دل کا مجرور ہونا ہے محسوسات کا مجرور ہونا ہے اور اس کی سٹارٹنگ بوائنڈ ہے بیزتی یعنی اگر کبھی کسی انسان کی بیزتی ہو جائے کسی انسان کو شرمنتہ کر دیا جائے کسی انسان کی تظلیل ہو جائے کسی انسان کی توہین ہو جائے کسی انسان کے ساتھ کوئی نازیبہ بات کر دی جائے بدسلوکی کر دی جائے اب ایک صورت یہ تھی کہ اس نے واقعی کو غلط کام کیا تھا اس کے نتیجے میں اس کو سننا پڑا ایک سیچویشن یہ کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا دونوں صورتوں میں اگر اس کا قصور تھا بھی جب اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا اس کے پا آپ اس کو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر پوری بخاری بھی اسے یاد ہے اور پورا قرآن بھی اس کے تفسیر کا بھی وہ حافظ ہے تو بھی یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ اگر اس کی اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے آپ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ اس کی عزت نفس مجرور ہو گئی تو اب وہ جو آیات ہے نا وہ آیت جس میں کہا گیا ہے قالو سلامہ اور جب یہ جائل تمہارے تم سے ایسی بات بڑی دشواری ہماری زندگی کے اس لمحے میں پیدا ہوتی ہے جب ہماری عزت نفس آکھ میں ملا دی جاتی ہے یہ وہ نکتہ ہے انسانی نفسیات کا جس کو سمجھے بغیر ہم تربیہ کی پورا جو کام ہے وہ نہیں گربائیں گا ایک بات تو یہ نفسیاتی آوارس کی طرف جاتا ہے آپ کہیں گے میرا دل نہیں چاہ ہٹا دو میرے پاس مجھے نئی کھان اور میں آپ بتاؤ اگر آپ کو واقعتا بھوک لگ رہی تھے آپ ایک گھنڈے پہلے آپ نے ارادہ کیا گھر جاؤں گا بریانی کھاؤں گا گھر میں بریانی بنی ہے میں بہت اچھی بریانی ہے اور میری پسند کی بریانی ہو مجھے بھوک بھی لگ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ دل پر چھوری چل گئی اب دل جو ہے وہ رو رہا ہے آپ کی پسند دیدہ بریانی آپ کے سامنے اور آپ حالت بھوک میں اور آپ کہتے ہیں میں نئی کھانو کا وہ انسان اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں ہمارے وہ رویے جو کسی انسان کو اس سطح پر لے جاتے ہیں کہ وہ حالت بھوک میں اپنی پسندیدہ بریانی کا انکار کر دے ایسی صورتحال میں اس سے وہ مطالبات جو بندگی کے مطالبات ہیں اس سے وہ مطالبات جو کسی خیر کی طرف بڑھنے کے مطالبات ہیں اس سے وہ مطالبات جو معاصیت کو ترک کرنے کے مطالبات ہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جو دل ہے ہمارے وجود کے دار الخلافہ کا نام ہے دل ہمارے وجود کا جو دار الخلافہ ہے وہ دل ہے اور جب سارا شعور وہ سارا فہم جو اس کو بڑی محنت سے اس کے اندر گیا تھا یار تم تو جانتے ہو بھائی تمہیں تو پتہ یہ کام برا ہے تو تم کیوں یہ کر رہے ہو یہ تو ناشکری کیوں زبان سے نکال رہا یہ آدمی تو تمہارا والد ہے ان کے ساتھ ایسے کیوں کر میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ عزت نفس کا تحفظ اسلامی ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری میں آپ بتاؤں جس کو ہم مثالی اسلامی ریاست کہتے ہیں اسلامی ریاست کا جو سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے ہر انسان کی عزت نفس محفوظ ہو تو طریقہ کار میں پہلی نفس محفوظ رہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے اس کا اطلاق بچوں پہ نہیں ہوگا یہ والی روایت یا آیت کہاں ہے ہے ذہن میں فلا حدیث میں اس کی وضاعت آئی ہے کہ اس حدیث بڑے ہیں ان کی عزت تو ہم خود ہی کرتے ہیں بچے کی عزت نفس وہ ہمارا عمل ہوتا ہے بڑے کی تو ہم کری رہے ہوتے ہیں بریگیڈیر صاحب کی عزت نفس تو ہر ایک محفوظ رکھے گا وہ تو سپاہی کی عزت نفس ہے جس کی محفوظ رکھنے کی بات ہو رہی کسی کمزور کی عزت نفس محفوظ رکھنی تو طریقہ ایک آر میں میں آپ سے پہلی بات یہ ارز کرنا ہوں کہ آپ نے جس انسان کی تربیہ کرنا چاہتے ہیں اس کی عزت کیجئے آپ اپنی اولاد کو جتنا بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے انسان کو دنیا جو عزت دیتی ہے وہ عزت آپ ابھی سے اپنے بچے کو دینا شروع کیجئے اور اس کے حق میں دعائے خیر کرنا شروع کیجئے اور خود بھی صحیح راستے پر چلنا شروع کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ اتنا بڑا انسان بنے گا یعنی ابھی تو ہمارا جو برطاؤ ہے وہ دیکھے گا محفوظ ہو یہ بہت اہم بات دوسری بات میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد پہ اعتماد کر اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہوں تو اس کے اوپر شک نہیں جب وہ کوئی بات بتا رہے ہوں تو اس پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تعریف میں حیرت کی آلودگی داخل کر دیتے آپ سب واقفیں نظر لگتی بچوں یا نہیں لگتی واقفیں نظر لگتی سب سے زیادہ والدہ ان کی نظر لگتی اور نظر لگنے کے حوالے سے میں اس مسئلے پہ چونکہ میرا کام بچوں سے متعلق ہے اور میں بہت ساری چیزوں پر غور کرتا نظر لگنے کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے ارز کر نظر جو ہے جب آپ اللہ کی بہترین تخلیق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس بہترین یعنی بچے کو جو اللہ کی بہترین تخلیق ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا کوئی کمال اس کی کوئی خوبی آپ کے آپ کو متاثر کرتی ہے اور ایسے متاثر کرتی ہے کہ آپ چند سیکنڈ کے لیے یا سیکنڈ سے بھی کم یعنی سیکنڈ تو بہت بڑا لمحہ ہے مایکرو سیکنڈ کے لیے حیرت میں جاتے حیرت پتہ ہے کس چیز کا نام حیرت کے بارے میں چھوڑی سیکھ لفظ بیان کروں گا حیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی تقلیق سے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ اس کے اندر کمال و خوبی کے یہ امکانات اللہ کی ویجرین تقلیق ہے اس میں کمال و خوبی کے کیا امکانات ہوں گے حیرت میں چلے گئے آپ یقین جو ہے وہ دگمگاتا ہے حیرت یقین کی ٹانگ یوں ہلاتی میں حیران رہ گیا اس نے یہ لفظ بولا اللہ کیا فرمارے اللہ مہول بیان تم حیران کیوں رہ گئے اس کا خالق اس کو بیان سکھا رہا ہے اس کو قوت گویائی عطا کر رہا ہے رب العالمین جو ہے وہ اس بچے کی پرورش کر رب کا پرورش کرنے کے معنوں میں بھی رب سمجھ لیں بیج سیٹ بڑے درخت تک لے جانے والی جو ہستی ہے اس کو بھی رب مالک بھی رب کے بہت سارے مفائین رب بہت بڑا جامع تصور ہے تو جب ہم حیرت میں جاتے اور ایمان اور یقین کی ٹانگ حیرت سے ڈب نفس کے اندر سے باطن سے تیر کی طرح نکلتی ہے خب سے باطن سے نظر جو ہے اور وہ اسے جا کے لگتی ہے لیکن اگر وہ بچے کو ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہوں کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے یہ بہترین تخلیق ہے اور ابھی اس میں سے آتا ہے اور والد والدہ سوچتے ہیں کہ میں اس کی حوصلہ افزائی کروں تو وہ حیران جو کہتے ہیں ہاں یہ آپ نے کیا ہے اچھا واقعی نہیں مجھے یقین نہیں آرہا آپ نے کیا ہے واقعی آپ نے کیا ہے بڑے حیرت کا اظہار کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اتنی حیرت کے اظہار کی ضرورت کیا ہے آپ آپ کو بلکل یقین نہیں کہ یہ کام کر سکتا آپ کو توقع نہیں تھی اس کے اندر مطلب یہ امکانات خیر وہ بھی اس کے اندر موجود ہے آپ حیران کیوں ہو رہے اتنے زیادہ کیونکہ جتنا آپ حیران ہو رہے اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے اتنی بھی توقع نہیں تھی یعنی میں اگر فرض کیجئے میں بھی کسی سے کہوں واقعی یہ آپ نے کیا ہے نہیں مجھے یقین نہیں آرہا آپ نے کیا تو آپ کہیں اس کا مطلب ہے سلمان صاحب مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اگر فرض کیجئے آپ کوئی بات مجھے بتائیں کہ سر میں نے یہ مضبون میں لکھا ہے اور میں آپ کی طرف دیکھوں میں کہ واقعی آپ نے لکھا ہے نہیں مجھے یقین نہیں آرہا واقعی میں بہت جب آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور آپ اس کی چھوٹی بہن سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ ایک چھوٹا سا پتہ نہیں اب یہ فیصلہ آپ کی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں یا بڑا گناہ یہ بھی ایک بہت اہم سوال میں روانی میں کہہ رہا تھا کہ چھوٹا گناہ کرتے یہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے آپ کہتے ہیں کہ بتاؤ اس نے پڑھی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس عمل کو کیا کہا جائے گا کھلی مطلب آپ بتا رہے کہ مجھے تمہاری بات پر اعتماد نہیں ہم سب مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسلمان کی بات پر یقین کیا جائے اس کی بات اس کی بات کو غلط بہرحل اس میں ایک اہدیات چاہیے میں آپ کے سوالات چاہوں گا آپ مجھ سے کیجئے جو میں بھلوں گا آپ اس پر اعتماد کیجئے آپ اس کی عزت نفس مجرور نہ کیجئے آپ اس کی شکایتیں نہ لگائیے وہ بچہ جس کی آپ شکایتیں کرنے میں مجبور ہو رہے ہیں اس کے آپ مربی نہیں ہو سکتے ہو ہی نہیں سکتے آپ اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ آنے تو تمہارے اببا کو میں ان سے شکایت کروں گا آنے تو تمہارے بچوں فلا کو ٹیچر ہے آپ اور آپ کہتے ہیں میں تمہارے والدین سے شکایت کروں گا آپ کو تو ان کے اببا سے کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے ان کا اپنے بچے پر اعتماد بڑھے اگر آپ شکایتیں کر رہے ہیں تو دیکھیں ہوتا پر اتنا تھکا ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ جنجلات میں اپنی اولاد سے ایک دو ہاتھ لگا دے یا ایک سبتی کا معاملہ کرے وہ اولاد اور والد کا تعلق بھی خراب ہو جائے گا شکایت لگانے کے نتیجے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں یہ بھی اس کے اوپر بھی آوں گا اب جو اگلا پوائنٹ ہے ان تینوں باتوں کے نتیجے میں آپ کا تعلق پیدا ہوگا اپنے بچے کے ساتھ آپ عزت نفس اس کی اس کا خیال کرتے ہیں آپ اس پر اور آپ نے اس سے کہا دیکھو گرانا نہیں اس جملے کے اندر آپ اپنے بچے سے یعنی یہ جملہ آپ مہمان کو کہہ سکتے ہیں میں آپ کو چاہے نکال کے دی گرائیے کا نہیں کہہ سکتے ہیں میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو سلوٹ آپ کسی معزز انسان کے ساتھ کرتے نہ معزز انسان کے ساتھ جب آپ اپنے بچے کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے معزز انسان والا سلوک کریں یہ مطلب عزت دینے اگر آپ کو کسی اجنبی انسان سے تعرف حاصل لگنا تو آپ کیا کہیں آپ اس کے پاس جائیں گے آپ سلام کریں آپ کہیں مجھے سلمان کہتے ہیں تو اور پھر آپ ایک آد اپنے بارے میں بات بتائیں گے اور آپ کی یہ توقع ہوگی کہ اب وہ جواب میں وہ بھی آپ کو والی مجھے خالد کہتے ہیں آپ نے کہا مجھے سلمان کہتے ہیں سامنے والے نے کہ مجھے خالد کہتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ میرا تعلق فلا ادارے سے ہے تو پھر وہ بتائے گا میرا تعلق اور اگر آپ نے یہ بات جو سلسلہ کلام آپ نے بہت احترام اور عدب سے شروع کیا ہے اگر وہ اس کے جواب میں اپنی معلومات آپ کو نہ دیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا تعرف فاصل ہو تو آپ اس سے یہ یہ جان سکتا ہوں کہ آپ کون سے ادارے سے تشریف لائے ہیں یہی اسی مجلس میں ایک بچہ میں موجود ہو اور اس سے بھی آپ کو یہی بات جان نہیں ہو تو آپ کیا کریں گے ادھر آؤ کیا نام میں تمہارا کہا سے آئے ہو کون سے سکول میں ہو یہ اتنی اچھا ماملہ یہ کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے اس کی نوعیت کو جاننے سمجھنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ہم سوچتے ہی نہیں بچے کی اگر آپ عزت نہیں کریں گے بچے کی جو فطرت ہے جو میں نے آپ سے ارز کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زبردست انسان بنایا ہی اس کے اندر بہت سارے امکانات خیر و خوبی اس کے اندر دفن ہیں جب آپ اس کی عزت کرتے ہیں اس سے تعلق بناتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں اس کو محبت دیتے ہیں تو وہ سارے امکانات خیر و خوبی کے جو دفینے ہیں وہ اندر سے نکلتے ہیں وہ اندر سے خزانے نکلتے ہیں وہ اور وہ بہترین کام کرتا پھر اس کو نور ادایت بھی آپ عطا کرتے ہیں تو اور بھلائی آگے پیدا ہوتی ہے یہ بڑا ضروری کام تو ہم بچے کی عزت اس طرح کریں اسی طرح جیسے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں اعتماد کی آپ اپنے بچے کو دودھ نکال کے دیتے ایک گلاس رہن اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کو گرانا نہیں اس جملے پہ غور کیجئے کسی معزز انسان کو آپ یہ جملہ اس طرح کہیں گے جب یا آپ بچے سے دودھ چلک گیا آپ نے کہ آج پھر دودھ گرا دیا وہ دودھ پی رہا تھا نننے نننے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں گر گئے اور آپ نے یہ جملہ بولا تم نے پھر دودھ گرا دیا واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ دودھ اس نے گرایا نہیں دودھ اس سے گرا ہے فرق ہے ان دونوں باتوں میں فرق مجھ سے دودھ گر گیا میں نے دودھ گرا دیا ان دونوں کا فرق سمجھ لیں آپ دیکھیں یہ تو گلاس میں واقعی پانی مرا اس لئے میں یہ نہیں کر رہا لیکن میں ایک فرض ہی تو دودھ گرانا کہتے ہیں کہ یہ ایسے کر دیا میں یہ دودھ گرانا ہے اور دودھ کا گرنا کیا ہے کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میرے ہاتھ سے یا میری زبان میرے دودھ پینے میں دو چار پترے یا دودھ کو اٹھانے میں چھلک جائے تو جب میں یہ جولہ کہتا ہوں اپنے بچے سے کہ تم نے پھر دودھ گراد دیا تو یہ بہوتان کا کیس ہے میری نگاہ میں یہ بہوتان ہے اس لئے کہ اس کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ارادہ تمہاری نیت تمہارا شعور تمہارا اختیار تمہاری مرضی تم نے اپنے اختیار اور اپنے شعور اور ارادے کی کار فرمائی کے ساتھ یہ کام کیا لیکن جب آپ کے بچے نے اثر کی نماز آپ کہتے رہے وہ اپنے کھیل میں لگا رہا گیارہ سال کا بچہ ہے اور نماز نکل گئی اور ہم یہ جملہ کہتے ہیں تم نے پھر نماز چھوڑ دی میں آپ سے ارز کروں گا کہ تم سے پھر نماز چھوٹ گئی آپ یہ نہیں کہیں کہ تم نے پھر نماز چھوڑ دی واقعہ یہ ہے کہ گیارہ سال کے بچے کو وقت کے گزرنے کا جو احساس ہے وہ نہیں ہے ابھی ٹھیک سے اس لیے کہ آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ یا ایک گھنٹہ کتنا ہوتا ہے اور کتنی تیزی سے گزرتا ہے اس کا تجربہ ہم لوگوں کو اس عمر میں جا کے آسل ہو ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کام میں سوچتے ہیں ابھی دس منٹ ہیں یہ کر لیں گے اور پھر پتہ لگتا ہے وہ ٹائم تو ایک دم تیزی سے گزر گیا ہم سمجھ رہے دس منٹ تو کچھ بھی نہیں تھے تو آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں وہ کتنے ہیں یہ آپ کے بچے کو جو ٹائم سینس ہے سینس آف ٹائم ابھی نہیں ہے تو وہ اپنے کام میں لگا رہا اس نے کام ہے بھی پڑھتا واقعہ یہ ہے کہ اس کی چاہت اور ارادہ تھا کہ وہ پڑھے لیکن کھیل میں ایسے مگن تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی دو بالے اور کرا لوں پھر چلا جاؤں گا میری ویٹنگ آجائے پھر چلا جاؤں گا اس کی بالنگ آجائے تو اس چکر میں وہ چلا گیا تو جب یہ معاملہ ہوا تو ایک بہت بڑی تعلیمی opportunity بھی اللہ کے فضل سے پیدا ہوئی ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہم اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا مجھے اندازہ ہے آپ تو چاہتے تھے کہ پڑھیں آپ کا ارادہ نہیں تھا اس کی تکلیف ہے مجھے بھی اس کا دکھ ہے آپ کو بھی دکھ ہو آگے نواز آپ کی چھوٹ گئی آپ نے چھوڑی نہیں آپ سے چھوٹی ہے اور اس پہ میں بھی مغموم ہوں مجھے بھی غم ہے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے کو اس کا احساس ہے کہ اس کی جب ہمارا کوئی بہت اہم فرز ادھا ہونے والا ہوتا ہے اور ہم کسی کام میں لگے ہوتے ہیں تو ہمارا نفس بھی اور ہمارے اوپر شیطان بھی ایسا مسلط ہے کہ ہمیں غافل کرے گا اور صرف آپ کو نہیں کرے گا مجھے بھی کرے گا آپ کہ کلی کی بات بتائیں اپنا ذات ہی واقعہ بتائیں کہ مجھے اس چیز میں ایسے دیکھو مجھے فلاں کام کرنا تھا اور وہ نہیں کر پایا میں نے سوچا ابھی کر لوں گا تو جب ہم بہت اہم کام کر رہے ہوتے اس سے غافل کرنے کے لیے شیطان بھی کام کرتا ہے نفس بھی جو ہے وہ اپنا مسئلہ دکھاتا ہے تو ہمیں ایسے معاملے پر فوقیت دینی چاہیے فرض کو اور ذمہ داری یہ بیٹھ کے ڈسکس کریں لیکن اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہہ دیتے کہ تم نے پھر نماز چھوڑ دی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ لیکن میں چاہتا تھا تھا کہ پڑھوں میرے ایراد تو نہیں تھا کہ چھوڑوں تو اب میری اور اس کے تعلق اور میرے اور اس کے مقالمی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے یہ بات باضی ہو رہی ہے تو اپنا ایک تعلق اس کے ساتھ بنائیے عزت نفس اعتماد اور اس کے نتیجے میں تعلق بنے گا تعلق جو ہے آپ کا اگر اپنی اولاد سے اچھا تعلق نہیں ہے رشتے میں ہونا ایک الگ بات ہے تعلق ہونا ایک الگ بات ہے آپ کی اولاد رشتے میں آپ اس کے اببہ ہیں رشتے میں آپ اس کے بھائی ہیں یا امہ ہیں یہ رشتے میں آپ والدہ ہیں اس کی لیکن تعلق اگر آپ کا ہوگا تعلق کچھ اور چیز ہے رشتے میں ہونا کچھ اور چیز ہے تعلق میں ہونا کیا ہے تعلق میں ہونے کا مطلب یہ ہے بہت سے میہ بیوی رشتے میں ایک دوسرے کے میہ بیوی ہیں تعلق بہت کمزور ہے تعلق کیا ہے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مسئلہ یا اپنی بات سہولت کے ساتھ بغیر خوف کے آپ سے کر سکے یہ تعلق کی ایک شکل یعنی تعلق کی ایک پہچان تعلق کی تین پہچان میں آپ بتا رہا ہوں یعنی تعلق کے تین علامات ہیں جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بچہ آپ سے مشورہ لینا چاہیے کسی بھی معاملے میں اس کی خواہش ہو کہ آپ نے کہ نہیں بیٹا آپ خود ہی کریں اس نے کہ نہیں لیکن میں آپ کا مشورہ جاننا جاتا ہوں یہ جو خواہش ہے کہ آپ کا مشورہ جاننا جاتا ہوں بہت اہم بات یہ تعلق کے اوپر تیسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش اس کی ہو اس کا دل چاہے کہ آپ سے قرب آپ کی صحبت کا وہ خواہاں ہو اگر آپ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تو اس کا مطلب تعلق نہیں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا آپ سے اپنا مسئلہ کہتے وے درتا اپنی بات مشورہ نہیں لیتا یہ مسئلہ ہے اس کا مطلب یعنی آپ کا بچے سے تعلق ہے تو ہی آپ اس کے مربی بن سکتے ہیں اگر تعلق نہیں ہے تو آپ مربی نہیں بن پائیں گے اس کے مربی تو آپ بنیں گے جب آپ اس سے تعلق میں آئیں گے استاد بننا آسان بات ہے آپ کسی کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مقالمہ پیدا ہوگا بات چیت ہوگی تو یہ چار باتیں میں یہی پہ میں روکنا چاہوں گا میں چار باتیں کی طریقہ کار میں عزت دیجئے اعتماد کیجئے تعلق بنائیے مقالمہ کیجئے اگر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر بہت چیزوں پہ عمل کرنے والے ہوں خیر میں نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہوں گرائی سے بچنے والے ہوں یہ ساری باتیں تو سمجھ لیں کہ میں نہیں کی لیکن یہ اصولی باتیں ہمیں کرنی ہے تو یہ اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہو پائے گا اور یہ بلکہ میں بات ترس کرتوں کہ جو عزت نفس اور تعلق کی بات کر رہا جتنا اپنا تذکیہ کریں گے اتنا بچے کی عزت کرنا ممکن ہوگی جتنا آپ اپنا تذکیہ کریں گے اتنا بچہ آپ سے تعلق بنانا اس کے لئے آسان ہوں دیکھئے وہ انسان جس کے مزاج سے چاہے وہ انسان تحجد گزار ہے چاہے وہ انسان وہ ہے جس کی سالوں سے تکبیر اولہ کے ساتھ نمازیں ہوئی ہیں اگر کوئی انسان اس کے مزاج سے اس کے گھر والے پریشان ہیں گھبراتے ہیں اس کے مزاج سے تو یہ بہرحال اس کے لئے پریشانی کی بات ہونی چاہیے یہ بہت پریشانی بات ہونی چاہیے یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے تو اپنے گھر میں اچھا یہ رسول صلی اللہ کی حدیث ہے اور گھر جو ہے گھر کیسے بنے گا اس کے لئے بھی ایک بات ارز اچھا لگا آپ نے کسی دکان سے لباس پہننے کے لئے خریدا بہت اچھا لگا اور وہ لباس جب آپ گھر پہ لے کر آئے اور پھر دکان پہ صرف دیکھ گھر پہ لے کر آئے تو پہننے کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ فٹنگ صحیح نہیں پہننے کے نتیجے میں پتا لگا کہ کہیں سے چھوٹا کہیں سے ڈیلا کہیں سے تنگ کچھ ایسا یا تو ڈیلا ہے یا تنگ ہے یا کچھ اونچا نیچ کچھ اوپر نیچ ہے کبھی ایسا تجربہ آپ کو ہوا کس کس کو ہوا تقریبا ہر فرد کو معاشرے میں الحمدلللہ یہ تجربہ ہوا دیکھئے زندگی کے جو روزانہ کے تجربات ہوتے یہ اللہ ہمیں اس لیے عطا کرتا ہے کہ زندگی کی بڑی حقیقتوں پر غور و فکر اور تدبر کے قابل ہم بنتے رہیں اللہ نے ماں اور بیٹے کے محبت کا تجربہ ہر انسان کو اس لیے دیا ہے تاکہ انسان کو خالص محبت کی اور سب سے الودود کی محبت کا یقین دلانے اور اس کی بات سمجھانے کے لیے کوئی ادنا سا تجربہ درکار تھا جس کا کوئی کمپیریسن نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر انسانوں کو اگر اللہ نے ماں کے بغیر اولادیں پیدا کی ہوتی اللہ کے لئے ممکن میں نے دی یہ بھی میں نے اسی نوعیت کی مثال دی جب یہ آپ لباس لے کے گھر آتے ہیں آپ گھر لے آئے دکان پہ بہت اچھا لگا آپ گھر لے آئے گھر پہ لائے تو آپ کو بتا لگا یہ پہنا تو آپ لگا کہ پہننے میں کہیں سے ڈیلا ہے کہیں سے تنگ ہے صحیح نہیں ہے اب تین قسم کے ریسپونسز ہیں جو آپ اس لباس کے ساتھ تین قسم کے معاملات کر سکتے ہیں پہلا معاملہ جو آپ اس لباس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ لباس ہے ہی برا یہ لباس ہی اور اب آپ دو کاموں میں سے ایک کام کریں اب ایک آپ اپشن جب لباس ٹھیک نہیں ہے تو ایک ہمت ہے تو اس کو پھیک دو لیکن اگر اپنا جان کا ڈر ہے تو گھر نہیں پھیکو اپنے ساتھی رکھو لیکن لباس ٹھیک نہیں ہے لباس عیبدار ہے اب یا تو مجبورا اس کو پاس ہاں اچھا ہوگا لیکن میرے لئے اچھا نہیں یہ کسی اور پھول لتا تو اچھا ہوتا کم میرے لئے اچھا نہیں اس احساس کے ساتھ زندگی گزار دیں آپ میری بات سمجھ آرہی ہے پوری بات یہ سمجھ آرہی ایک لباس آپ کو دکان پر پسند آیا گھر اب اسی خراب لباس کے ساتھ زندگی گزار نہیں لیکن ہے یہ خراب گزار رہا ہوں اس کے ساتھ لیکن ہے صحیح نہیں یہ کیونکہ اگر اسے پھیک دوں گا تو ناشکری ہوگی تو پھیک نہیں رہا گئے یا کسی بھی وجہ سے مسئلہ ہے مروت ہے دادی کے ساتھ کھڑے ہو کر لیا تھا دادی نے کہا تھا یہ بڑا خوبصورت لباس ہے یہ لے لنو تم آپ نے کہا دادی آپ کی جیسی مرضی دادی نے اب گزارہ کر رہے ہیں اس لباس کے ساتھ پہن رہے ہیں اس لباس لیکن تنگ ہے اس لباس دل میں کبھی یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ لباس شاید کسی اور کے لئے اچھا ہوتا میرے لئے اچھا نہیں یہ پہلا ذہنی رویہ ہے جو لباس کے ساتھ کیا جا سکتا دوسرا ذہنی رویہ یہ ہو سکتا ہے اس لباس کے ساتھ کیا آپ کہیں ہاں یہ یہاں سے تنگ ہے اور یہاں سے ڈیلا ہے تو چلو میں اس لباس کو ٹھیک کرتا ہوں اس لباس کی تراش خراش شروع کر دی اس لباس کو کہیں سے چھوٹا کرنے کی کوشش ہے کہیں سے ڈیلا کرنے کی کوشش ہے اس لباس کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کریں اب پروجیکٹ یہ ہے کہ اس لباس کو اپنے شایان شان اپنے حسب حال تراش خراش کر کے لباس میں تراش خراش کی جائے اور اسے اپنے مطابق بنایا جائے یہ دوسرا پروجیکٹ ہے یہ دوسرا ذہنی رویہ ہے لیکن ایک تیسرا ذہنی رویہ ہے میں آپ سے ارز کروں ایک تیسرا ذہنی رویہ ہے جو سب سے بڑیہ سب سے آلہ سب سے غندہ اور سب سے بہترین رویہ ہے جس کے نتیجے میں اس لباس کی تیسرا رویہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں آپ نے سوچا کہ یہ لباس جہاں سے تنگ ہے اس وجہ سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میری توند بڑی گیا تو میں ڈائیٹنگ شروع کروں مجھے اپنی توند کو کم کرنا ہے اور یہ لباس جہاں سے اس کا جو مسئلہ ہے یعنی مجھے اپنے ساتھ کچھ کام کرنا ہے اور اس لباس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھلنا ہے یعنی لباس ہوئی ہے میں نے اپنے اوپر کام کیا اور یہ لباس میرے لئے بہترین ہو گیا یہ تیسرا کام اور یہ پورا کام آپ نے اس جذبے سے کیا کہ رب کریم کا احسان ہے اس نے مجھے لباس عطا کیا اگر وہ مجھے لباس نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا اس نے مجھے لباس عطا کیا تو جو لباس اس نے میرے لئے پسند کیا ہے وہ میں نے بھی پسند کر لیا ہے جو لباس اس نے مجھے دیا ہے وہ مجھے پسند آگیا میرے رب نے جو کچھ میرے لئے چاہا وہ مجھے بھی پسند آگیا یہ بہت رادیت مرضیہ کی سطح پر آدمی اٹھنے کی کوشش کر اور پھر یہاں پر اس نے اپنے آپ کو اس لباس کے مطابق ڈھالا یہ جو تیسرا کام میں آپ سے ارز کر رہا ہوں جب لباس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنی کوشش کریں گے تو لباس میں بھی ایک الاسٹسٹیسٹی اللہ نے رکھی ہے وہ بھی اپنے مطابق آپ کو ڈھالے گا اور یہ لباس والی تمثیل ہے یہ قرآن کی تمثیل ہے کس کے لئے استعمال ہوئی ہے زوجین کے لئے استعمال ہوئی ہے لیکن اگر آپ پہلے اور دوسرے پہ کام کریں تو ہمیشہ پریشان رہیں یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر ہماری بیویوں کے ساتھ اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی اور ہمارے اپنی اولادوں کی آنکھوں ایک بنیاد پیدا ہو سکے مطلب یہ بہترین بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنے دوبارہ میں یہاں پہ روکتا ہوں اپنی گفتگو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو برا اکرم کیجئے جی فرمائیے ایک سوال ایک مختیعہ پہلے سوال سوال ہوں سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے بیچے ہیں تو ڈاکٹر ایلیہ صاحب نے بات کی کہ ہمیں نظر کیے انگلیج یا آرگی پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنی ماتری زمان پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیچوں سے انگریزی زمان میں بات کروں تاکہ انگریزی آجائے اچھا ان کا یہ ہوتا ہے کہ انگریزی میں اتنی کانفرن نہیں ہوتی وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن میں انگریزی میں بات کرتا ہوں تاکہ وہ آجائے تو کیا کیا ایک انگریزی چیز ہے آپ کا جو زبان سے مطالق سوال ہے اس پہ میں بات ارز کر دوں کہ آپ کے بچے کی سب سے بنیادی جو فکری ضرورت ہے اس کی انٹیلیکچول ڈیولیپمنٹ کی وہ ہے مقالمہ اور اپنی زبان میں مقالمہ اصل میں جو پہلی زبان ہوتی ہے وہ کر دی گیا پہلی زبان وہ محض ذریعہ ابلاغ نہیں ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان ذریعہ ابلاغ ہے تو یہ بات دوسری زبان کے ساتھ تو ٹھیک ہے کہ وہ زبان کا بنیادی کام یہ ہے کہ اظہار ابلاغ کا ذریعہ لیکن جو پہلی زبان ہے وہ صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتی وہ خیال کی پیدائش کی وجہ ہوتی ہے خیال کی پیدائش کی سرزمین ہوتی ہے اور جو پہلی زبان ہے وہ میڈیم آف تھوٹ ہے پہلی زبان جو ہے میڈیم آف کامری انشن ہے یعنی فہم کی زبان ہے سوچ میں گہرائی اور تدبر لانے کی زبان ہے تو ابھی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پہلی یعنی مادری زبان جو آپ کی بچے کی ہے اس میں آپ اس سے بات کریں جس کے لئے پورا ایک تمدنی اور معاشرتی منظر نامہ اس کے ساتھ کھڑا ہے یہ بڑا اہم اور نازم مسئلہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی اولادوں کو انگریزی نہ آئے یا عربی تو ضرور آنی چاہیے اور بھی زبانیں آنی چاہیے لیکن اس کی پہلی زبان یا مادری زبان میں اس کا ایک بہت عالی درجہ ہونا چاہیے وہ بچہ جو اپنی زبان میں کوئی بھی گہری بات سمجھنے سے قاصر ہے اب میں جو بات کر نہیں سمجھ پاتا وہ عربی زبان میں کلام اللہ کو بھی سرسری فہم کی سطح پر عبول کرے گا گہرائی میں نہیں جا سکے گا یعنی جو دادی جان جو غالب کے شہر کی گہرائی میں نہیں اتر پارا وہ کلام اللہ کی گہرائی میں ہوتا زن ہونا یہ اس کے بس میں نہیں ہوگا یہ جو غور و فکر اور تدبر کا مزاج ہے اس کے اندر جو اچھی شاعر ہی حکیمانہ شاعر ہی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے حکایات اور واقعات کا بہت بڑا حصہ ہے سوال جواب اور مقاللے کا بہت بڑا حصہ ہے غور و فکر اور تدبر کی پرورش کرنی چاہیے اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوگا جب آپ انگریزی زبان میں کسی بچے کو مجبور کریں گے تو وہ بہت کم بولے گا اور فری فلو آف آئیڈیاز ممکن نہیں ہو سکے گا تو یہ زبان اسے سکھانی ہے اور میرے نسلی زبان سکھانی کی جو عمر ہے دس ایسی انگریزی سکھے گا انشاءاللہ دیکھیں بات یہ کہ وہ بچہ جس کے پاس خیال ہی نہیں ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو اپنے انگریزی سکھا بھی دی تو وہ زبان میں بولے گا کیا یعنی تمہیں ذریعہ ابلاق تو محسر آگیا مواد ابلاق محسر نہیں آیا تو تم کہو گے کیا مطلب یعنی ایک ٹرولی محسر آگئی یہاں سے مہا لے جانے کے لئے لیکن ٹرولی میں ڈالو گے کیا جس کو مطلب ابلاق کس اپن یور ماؤت کلوز یور ماؤت شٹ دا دور اپن دا دور اس کے علاوہ کوئی بات کر نہیں سکے گا میری بات سمجھ جاری ہے تو فکر کا پختہ ہونا گہرا ہونا بڑا ضروری دو بیٹے ہو ایک ہی تربیت ہو لیکن ایک بات کو لے رہا ہو ایک بات کو نہیں لے رہا ہو یعنی تعلق میں کمی ہو نفسیات الگ الگ ہو دوسرا یہ کہ آگے پیچھے لڑکے ہیں ان کو الگ سے دیکھئے ہر بچے کے ساتھ تعلق بنانے کے لئے آپ کو سمجھ نہ ہو تعلق بنانے کا ایک اصول میں بیان کر ہوں اسی فیصد کوشش اس کو سمجھنے میں کیجئے بیس فیصد کوشش اس کو سمجھانے کی کی سمجھانے کی کوشش کم کریں سمجھنے کی کوشش کب زیادہ کریں اور سمجھنا کس بنیاد پر کریں میں اس اس پہ غور کریں وہ کیا کیوں کہہ رہا ہے اس پہ غور کریں وہ کیا کیوں کر رہا ہے اس پہ غور کریں وہ کیا کیسے بنا ہے اس پہ غور کریں میں نے چار باتیں عرض کی ہیں ان چیزوں پر غور فرمائیے اور آپ ان کے دیکھئے بچے کا جو بھی رویہ ہے وہ نتیجہ ہے وہ ایک ظاہر ہے اس کے پیچھے جو چیز ہے اس کے جو کہہ لیجئے اسباب ہیں اس کے جو عوامل ہیں ان پہ غور کیجئے کہ معاملہ کیا ہے اور اس میں شک نہ کیجئے اس میں بچے پہ یقین کیجئے اچھا اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ جب بچے اسادزہ کی زیر تربیت آتے ہیں تو آپس محبت اور نرمی کے معاملے کی بجائے معاملے میں بچے اسطاد کی کمزوری سمجھنے لگتے ہیں اور سختی سے وہ کچھ نہ کچھ مانتے ہیں اچھا دیکھیں وہ بچے جو سختی کے عادی ہو گئے ہیں ان کو شروع شروع میں ذرا سا مشکل ہو لیکن آپ ان کے ساتھ تقریم کا معاملہ کریں دیکھیں کسی معاملے کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس سے کام کروانے میں کامیاب ہو جاؤ کسی بھی اپنے رویے کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رویے کے لیے جواب دے ہوں دیکھئے میں سختی کر کے اس سے کام کروا لیتا ہوں اس بنیاد پر سختی کو اختیار کروں یہ بنیاد صحیح نہیں بلکہ میں اپنے رویے کے لیے جواب دے ہوں مجھے اس کے ساتھ تقریم کا معاملہ کرنا ہے یہ میری بنیاد ہونی چاہیے بچہ اگر جان کر کوئی کام کرے جیسے پانی اور دودھ کی مثال دی تو کیا کیا جائے پردہ داری کی سے یہ میری بات سمجھ رہے آپ اس لیے کہ وہ اس احساس میں کیسے چلا گیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس احساس سے نکالنے کے لیے میرا تعلق وہ کسی سے یہ بات کہہ نہیں پا رہا اپنا دکھ کسی سے بیان نہیں کر پا رہا یہ اس کو کرنا چاہیے اپنے بنچوں کو گلے لگائیے روزانہ گلے لگائیے دن میں تین سے چار دفعہ بچوں کو گلے لگایا کریں پیار کیا کریں آپ سے خوف نہیں کھانا چاہیے اسے اور آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہیے یہ اس کی ضرورت ہے روزانہ اگر آپ کا بچہ دس سال سے چھوٹا ہے تو اس کی بلکہ دس سال سے چھوٹے بچے کو تو روزانہ کم ایک گھنٹہ اسے کھیل نہ چاہیے بار کھیل کھیل اس کے لئے بڑا ضروری ہے تو یہ آپ اس کے ساتھ کیجئے انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہوں گے بچے کو کھلانے سلانے کے لئے خوفناک چیز سے ڈرائے جاتا ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہے نہیں صحیح نہیں زدی کیوں ہو جاتا ہے بچہ اور اگر ہو جائے تو کیا کریں جب بچہ زد کرے تو اس کی زد نہیں مار بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو مانگتا ہے اسے دے دیں بلکل نہیں کرے ہر خواہش پوری کرنا یہ غلط ہے اس کی زد پوری کرنا یہ ٹھیک نہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی خواہش کتنی جائز ہے کتنی ناجائز ہے ایک بچہ پورا دن گھر کے اندر بیٹھا بہت وہ چاہتا ہے کہ بھار جا کے کھیلیں تو یہ اس کی جائز خواہش ہے یہ خواہش نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت ہے یہ اس کی ضرورت ہے لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے مجھے پانی پینا ہے اور سر نے کہا خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں پانی نہیں دے رہا پانی مانگ رہا ہے پانی اس کی ضرورت ہے پانی دیجئے اسے تو وہ اپنی خواہش اظہار کرتا ہے اس میں کچھ نیڈز ہوتی ہیں جنہیں ضرورت کہتے ہیں کچھ خواہشات ہوتی ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے فرنچ فرائز کھام گا تو فرنچ فرائز جو ہے وہ طیب نہیں ہے یہاں پہ تھوڑی در پہلے یہ بات ہوئی تھی اور میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہی تھی کہ اختیار کا درست استعمال کر سکے ہیں یہ طیب ہیں یا غیر طیب ہیں کیا کہتے ہیں ہم غیر طیب ہیں ہم یہاں پر میرا خیال روک تھے ہمارے سوالات بارال بہت سارے آپ لوگ کے آئے ہیں تو میں یہاں پر میرا خیال کے روک دیتا ہوں اللہ تعالی ہماری اولاد وں کو ہمارے لئے اور ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں اسلام علیکم